یہ فاطمہ کے دو بندوں کی لڑائی والی بات سے ہی ہم جواب شروع کر دیتے ہیں دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ بہت غلط فہمی ہے صبر کے معاملے میں بہت پردہ ڈالا ہوا ہے لوگیں سمجھتے ہیں کہ صبر بے بسی اور بے کسی کی تصویر کا نام ہے صحیح مجبوری کا نام ہے جب کچھ نہ بندہ رہے شرافت کو صبر کو کمزوری سمجھے جاتا ہے بزدلی بے کسی بے بسی مجبوری یعنی اگر آپ کے بس میں آپ کا دشمن ہو اور آپ انتقام لے سکتے ہوں آپ تحس نحس کر سکتے ہوں اور آپ نہ کریں وہ صبر ہے کیا بات ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ دو لوگ لڑ رہے ہیں اور آپ خاموش ہو گئے ہیں اس سامنے والے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ موہ میں زبان رکھتے ہیں آپ بھی ہاتھ سے بھی اور زبان سے بھی کام لے سکتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ یہ دونوں کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں یعنی آپ کی ثواب دیت پر ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں تو نہ کریں نہ کریں تو صبر ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سوال چونکہ کافی سارے ہیں تو میں چاہ رہی ہوں کہ ان کے جواب ہم دے دیں یہ جو مولانا نے فرمایا کہ کبھی بھی صبر کی دعا نہیں مانگنی چاہیے یہ صحیح ہے دیکھئے اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑے تو پھر ثابت قدمی استقلال صبر اخلاقی جرت یہ سب آپ کو چاہیے ہے پھر آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ مجھے جس آزمائش میں مصیبت میں ڈال دیا ہے تو اب مجھے اس پر قائم رکھ کے میں ہٹوں نہیں ہلوں نہیں لغزش نہ آ جائے لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ مجھے صبر دیجئے اس کی بجائے یہ کہیے کہ مجھے آفیت دیجئے آفیت دیجئے دونوں جہانوں کی خیریت دیجئے ہم اس لائق نہیں ہے کہ وہ ہمیں آزمائے صحیح ہم سے صبر ہونا پائے ہم کرنا پائیں اس کے گنہگار ہوں اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ دعا مانگیں کہ یا رب ہم بہت تھوڑ دلیں ہیں ہم بہت چھوڑے دل کے ہیں ہمیں آزمانہ نہیں آزمانہ نہیں آفیت